مارتیں کو نہ ٹوٹ بھی تو سکتی ہے یہ اسیر شہزادی چھوٹ بھی تو سکتی ہے مشرقی عورت کی مجبوریوں کا ذکر بھی اور خواتین کی روایات سے آزاد اور خودمختار ہونے کی خواہشات کا بھرپور اظہار بھی مقبول شائرہ فہمیدہ ریاض نے اپنی شائری میں کئی موضوعات کا احاطہ کیا معروف مصنفانی 28 جولائی 1946 کو میرٹ کے ایک عدبی گھرانے میں جنم لیا طالب علمی کے زمانے میں پہلی نظم لکھی جبکہ 22 سال کی عمر میں ان کا پہلا شہری مجموعہ پتھر کی زبان 1966 میں شائع ہوا تارے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے رات کے پنچی بول رہے تھے اور کہتے تھے یہ شاید اس کی عادت ہے یا شاید اس کی فطرت فہمیدہ ریاض کا دوسرا شہری مجموعہ بدن دریدہ 1973 میں ان کی شادی کے بعد انگلینڈ کے زمانہ قیام میں سامنے آیا جبکہ تیسرا مجموعہ کلام دھوک تھا فہمیدہ ریاض کی محبوب سنف سخن نظم تھی انہوں نے سندھی شائر شیخ عیاض کے کلام اور مصنوی مولانا روم کا اردو میں ترجمہ بھی کیا اسے شہر کیسے سمجھئے اب کہ وہ شہر یار چلا گیا اسے سو ترہا جو سمارتا تھا وہ ترہا دار چلا گیا عدبی خدمات کے اطراف میں ترقی پسند شائرہ کو تمغہ حسن کارکردی سمیت کئی ایوارڈز اور اعزادات سے نواز آ گیا فہمیدہ ریاض نے 21 سومبر 2018 کو وفات پائی اور لاہور میں اسود ایخاق ہوئی اسد خان ہم نیوز لاہور